ڈائز امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بنا رہی ہوں بی بی ریش کے بارے میں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سی مائیں جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں ریش کی وجہ سے نیپی ریش جو بچوں کو ہو جاتی ہیں میرے ساتھ بھی ایش ہوا تھا میری جو بڑی بیٹی ہے اس کو کافی وہ جب چھوٹی تھی اس کو کافی سوئر ریش ہوگی تھی لیکن اس time مجھے زائی بات اتنا پتہ نہیں تھا اتنا پتہ نہیں تھا ات مدر سے بھی لیکن مطلب میں کسی چیز پر بھی صحیح سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ کیا کروں ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے بھی ایک ٹیوب دی تھی اس کے ساتھ بھی وقتی طور پر ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر اس کو ہو جاتی تھی ریش تو مجھے بلکل نہیں سمجھا رہا تھا کہ میں کیا کروں اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے ایکسپیئنس سے کچھ چیزیں سکھی کیونکہ مجھے چیزیں پتہ چلی تھی ان میں سے میں نے کچھ ٹرائر کی ان میں سے جن چیزیں نے واقعی کام کیا وہ جو ہے میں آپ سے آج شیئر کروں گی اور میں نہ کوئی ایکسپیئرٹ ہو نہ کوئی ڈاکٹر ہوں میں صرف آپ سے اپنا ایکسپیئنس شیئر کروں گی اب ضروری نہیں ہے یہ ہر بچے پہ یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے لیکن میری بیٹھیوں پہ یہ انہوں نے دونوں بیٹھیوں کے ساتھ بطلب ان کے اگر اس طرح کوئی ایشو ہے تو میں نے یہی چیزیں یوز کیا اور اسی طریقے سے تو ان دونوں پہ تو چیزوں نے کام کیا ہے تو ہر بچے کی سکیم ڈیفرنٹ ہوتی ہے سنسٹیف ہوت ہوتے ہیں کچھ بچے تو آپ دیکھ لیجائے گا لیکن ان میں سے کوئی مطلب چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی مطلب نیشرل وہ ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا آپ کے بچے کی سکنگ کے اوپر تو میں آپ کو شیئر کروں گی اور پیش کی وجہ جو ہوتی ہے سب سے بڑی پہلے نمبر پہ وہ ہوتے ہیں ڈائپرز سب سے پہلے ہم ڈائپرز کی طرف سائیں گے میں جو میں نے دونوں پیٹھیوں کے لیے کین بی بی یوز کی ہیں اب ڈائپرز ہیں ہر بندہ اپنی حساب کے ساتھ لیتا ہے مطلب جو افورڈ کر سکتا ہے اس حساب سے یہاں جو اسے بچے کو سوٹ کرتا ہے اب میری جو بڑی بیٹھی ہے اس کو بھی میں نے کین بی بی یوز کیا تھا شروع میں بیس میں میں نے پیمپرز کے لیے تھے ڈائپ اور اس کو مانا زیادہ ہے اس کے بعد میں نے اس کا چینج نہیں کیا کبھی بھی ڈائپرز نہیں کیا اس کے میں نے سیم ہی میں نے شروع سے کین بی بی یوز کیا ہے مولفکس میں بھی بہت گندی والی ریش ہو گی تھی لیکن حالانگے بہت لوگوں مولفکس یوز کیتے ہیں میں یہ نہیں کہتیکھتے ہیں وہ بڑا رائپر ہے لیکن میری بیٹی کو اس ووٹ نہیں کیا لیکن کین بی 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 میں نے دونوں کے لیے یوز کیا ہے مطبع یہ جتنا بھی گلہ ہونا مطلب ریش نہیں ہوئی اس کے ساتھ مطبع میں نے یہ میرا حساب اس کے ساتھ آپ جو چیزیں جو ہے میں ان کا حیال رکھتے ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جو ہے یہ ہے یہ جو بڑی سی بورٹل ہے اس کے پر کچھ نہیں لکھا ہوا اس میں ہے سرسوں کا تیل یہ جو ہے اصلی تیل جو ہے نکلوایا ہوئے مرے مدر نے نکلوا کے پیجا تھا میں صرف یہ بزار سے جو نارمل سرسوں کا تیل دکانوں سے ملتا ہے وہ میں نے کبھی بھی یوز نہیں کیا یہ میں یوز کرتی ہوں تو جب بھی آپ نے اپنے بچے کا ڈائپر چینج کرنا ہے آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے مطلب ٹاول کو اپنے رب نہیں کرنا اس کو ہلکے ہاتھوں سے ٹاپ ٹاپ کریں اس کو تھوڑا سا بڈرائے کریں فلڈرائے نہیں کرنا فلڈرائے ہو جائے ہلکا ہلکا سا گیلا اس کے پر اپنے سرسوں کا تیل لگانا ہے وہ پانی کے ساتھ مل کے اس سے ہی اچھا سا سکن میں ابزورب ہو جائے گا اس کے پر جو آپ کا ڈائپر ہے اس کے اندر آپ کون فلور یہ سوپ کے لئے بھی یوز ہوتا ہے لیکن اس کو ہمارے گھر میں میں ڈائپر کے لئے بھی یوز کرتی ہوں اس کو آپ نے کون فلور کو جو ہے ڈائپر کے اندر لگا کے فل ابزورب نہیں کرنا مطلب آپ نے اپنے اوپر اس کو تھوڑا ہلکا سا وہ کر کے تو اس کو آپ نے بچے کو یوز کرنا ہے اس سے آپ کے بچے جو ہے اس کو بہت زیادہ ویٹ ڈائپر فیل نہیں ہوگا کوئی آپ جو دوسرے پاورڈرز بغیر ہیں وہ بلکل آپ نے یوز نہیں کرنے میں نے یہ یوز کیا ہے مجھے اس کے ساتھ فائدہ ہی ہوا ہے کوئی نقصان نہیں ہوا تو میں آپ کو یہ ریکیمنٹ کر رہی ہوں کہ اس سے بچے کا ڈائپر مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹائم تک ڈوائی رہتا ہے اس میں یہ جو ہے میں نے دکھا ہے کون فلور ڈال کے میں رکھتا ہے یہ میں یہ یوز کرتی ہوں اس کے بعد اگر آپ کے بچے جو ہے سم ٹائم آپ کامر میں بیزی ہیں یا آپ اس کا ڈائپر نہیں چینج کرتی سم ٹائم آپ مطلب کون فلور یا ان ساتھ چیزوں کے باوجود بعض وقع ذائری بات ہے بندہ نہیں کر سکتا رہ جاتا ہے کبھی آپ کو بچے کو ہلکی بلکی ریش ہو جاتی ہے صرف جو ریڈ کلر کی سکین ریڈی سی ہو جاتی ہے اس طرح کی سکین ہوتی ہے اس کے بعد میں اس پر سوڈو یوز کر لیتی ہوں تو یہ یوز کرتی ہوں اس کے بعد اس کا ٹھیک ہو جاتی ہے ریش اس کے بعد اگر آپ صحیح سم ٹائم اگر آپ بچے کو سوئر ریش ہو جاتی ہے ایک دو دفع ہی ہوا ہے میرے ساتھ یہ اس طرح ہوا نہیں ہے کبھی تو میں نے یہ کریم جو پیچی سے بن جاتے ہیں آپ کے لائک اس کو آپ فنگل یا انفیکشن ایسٹ انفیکشن بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس ٹائپ ہی کوئی ریش ہوتی ہے تو اس کے پر ہی آپ نے ہیڈروزول صرف فریش والی جگہ پر یوز کرنی ہے آپ کو ہلکی سی یوز کرنی ہے آپ کو زیادہ یوز نہیں کرنی تو لیکن صاف آپ نے بچے کو واش کر کے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو ڈرائے کر کے اس کے سکن کو اچھے سے تھوڑا سا اس کو اے ڈرائے ہونے دیں اس کے بعد آپ یہ یوز کریں اور بچے کے ڈائپر کا آپ سے خیال رکھیں مطلب وہ آپ نے اس کو گیلا نہیں رہنے دینا آپ نے اس کا خیال رکھا جب اس کا ڈائپر گیلا ہو آپ اس کو چینج کریں بہت زیادہ گیلا نہیں رہنے دینا اور اگر آپ سٹول وغیرہ بھی پاس کرتے ہیں تو فوراں سے آپ اس کو نیم گرم پانی سے واش کر کے اس کو آپ ڈرائے کر کے آپ اس کو تیل وغیرہ لازمی لگائیں سرسوں کے ہی تیل میں تو ریکمینڈ کرتی ہوں آپ کوکونٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ جو ہے میں تو سرسوں کا تیل ہی ڈائپر کے اندر یوز کرتی ہوں مالش کے لیے سم ٹائم میں جب بچوں کو نحلاتی ہوں تو اس کے بعد میں مالش کے لیے آلی وائل یوز کرتی ہوں وہ میں پھر اس ٹائم آپ میں ڈائپر کے اندر مطلب ان کو پورے مالش کر رہی ہوتے تو وہ لگا دیتی ہوں آلی وائل جب بھی میں ڈائپر چینج کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو سرسوں کا تیل اور یہ کون فلور یہ دو چیزیں اور گرمیاں میں تو کون فلور میں لازمی یوز کرتی ہوں کیونکہ پسینہ اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ سکین ٹائر ہے